موسیقی بھیجنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلائس لے لیے ہیں مکسچر کل میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کے کس طرح بنانا ہے تو ساتھ جو ہے میں مایونیز اور کیچپ یوز کر لوں گی تو ٹیفن میں ہم مزے سے رکھ کے بچوں کو دے دیں گے ابھی جو میرے پاس سلائس ہیں بریڈ کے سائز میں کافی بڑے ہیں تو اس لئے میں اس کی سائیڈیں جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہوں اور سکوئر میں جو ہے ایکول اپنے پاس رکھ لوں گی تو ایک جو ہے بریڈ اس کے اوپر میں مایونیز لگاؤں گی دوسری بریڈ کے اوپر جو ہے میں کیچپ لگا لوں گی اور درمیان میں جو ہے ہم مکسچر لکھ رہیں گے اب بہت سے جو ہیں وہ تو اس میں انڈا بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی کیونکہ انڈے کا مطلب سمپل بھی اگر بنائیں تو بہت وہ زبردست بان جاتا ہے تو ابھی اس میں مطلب ویجی ٹیبل اور چکن جو ہیں میکس ہیں تو اس میں انڈے کی زورت نہیں ہے کچھ خاص تو اس لیے اس طرح لگانے کے بعد درمیان میں میں یہ رکھ لوں گی مکسچر اب دیکھیں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں کچھ میں زیادہ سپائسی جو ہے وہ جو مسالہ بنا لیتے ہیں سینڈویچ کا وہ نہیں یوز کر رہی نا تو بچوں کی صحت کے لیے جو ہے لائٹ لائٹ سی چیزیں بہتر ہوتی ہیں یہ کہنا چاہیے کہ بچوں کو ہمیں ہیلڈی چیزیں دینی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری جو ہے چیزیں جن کے اندر ہمیں ایک قسم کا چھپا کے ان کو دینا ہوتا ہے جیسے اگر ابھی یہ سب بندگو بھی اور یہ گاجر وغیرہ دیں تو نہیں کھائیں گے کھالی گاجر کھا سکتے ہیں لیکن باقی سبزیاں نہیں کھائیں گے سیلڈ کے طور پر نہیں لیں گے تو اگر اس کو اس طرح سینڈویچ دے میں بنا لیں چکن کے ساتھ کوئی بھی مطلب گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک میں ریڈی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ماشاءاللہ تو بچے جو ہے سکول چلے گئے تھے اس کے بعد جو ہے میں اپنے لئے ناشتہ بنانے لگی ہوں شہری کو جو ہے دودھ دیا ہے تو کافی ہم نے اپنا کام بھی کیا اس میٹا سموٹی کرتے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں تو اضافی جو ہے سبز میرچ اور نمک جو ہے میں نے کوٹ لیا تھا تو وہ اب میں مکسر کے اندر ڈالوں گی علو پالک کا سالن ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ میں ایڈ کر کے تو ہچے سے یہ چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں بنائی ہیں تو ایک کے اوپر ساری فیلنگ کر لوں گی دوسرے کے اس کے اوپر آکے ہم پریس کر لیں گے ہنجے اس طرح سے کر کے اب یہاں پہ میں نے مکسٹر یوز نہیں کیا تو ہاتھوں سے ہی میں نے کر لیا ہے کیونکہ صرف علو جو تھے وہ میش کرنے تھے تو اس لئے مجھے جو مکسٹر سٹینڈ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اس طرح سے کر کے اوپر میں اب یہاں پہ جو ہے ہم اضافی گھی وغیرہ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر یہ ہے نا کہ اندر سے وہ جو اس کا مکسٹر ہوتا ہے وہ آئیلی ہو جاتا ہے جس سے وہ آپس میں جو ہے چپک جاتا ہے مطلب جو دونوں روٹیاں ہیں یا مسائلہ ہیں ان کو آپس میں چپک کرنے نہیں دے گا نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو تو ویسے اگر بات کی جائے دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جی کام کرتے کیا ہیں کام ہوتے کیا ہیں لیکن کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آج کل جو ہیں وہ تو مزید بڑھے ہوئے ہیں دھان کی جو فصل آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چاول بنانے ہے چاول کھانے بلکہ کہنا چاہیے اتنا آسان نہیں ہے تو ویسے یہ کس طرح کا لفظ ہے دھان تو ایک بار میں نے سٹوری پڑھی تھی اس میں تھا کہ دھان پان سی لڑکی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مطلب لڑکی کس طرح کی ہوگی تو تب مجھے پھر میری بڑی سسٹر نے بتایا تھا کہ دھان مطلب وہ چاول کی جو فصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو مطلب وہ لڑکی جو تھی گول مٹول سی ہوگی موٹو سی تو اسی لیے لوگ جو چاول ہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی پھر دھان کی طرح ہی ہو جاتے ہیں موٹے اس طرح جو ہے آئل لگا کے گھی کافی سارا تو اس کے اوپر جو ہے میں اچھے سے فرائی کر لوں گی چاول کھانے والے لوگ بلکل بھی برا مات مانی ہے گا جو میں نے بات کی ہے سوری بھئی اپنے اپنے شوک اپنے اپنے چوائیس ہوتی ہے میں نے تو ویسے ایک لفظ جو ہے اس کی بات کی تھی ساتھ جو ہے میں اچار لے لوں گی اچار میرے یہ بالٹی جو ہے فل تھی تین وقت جو ہے ہم نے اچار کھانا ہوتا ہے ہر کھانے کے ساتھ تو بلکل لیڈے پہ پہنچ گئی ہے آئل اتنا زیادہ جو ہے بچ گیا ہے اب جو دیسی گھی ہے وہ میں پراتھے کے اوپر لگا لوں گی لیکن تھوڑا سا ہی لگاؤں گی زیادہ نہیں صرف خوشبو کی وجہ سے کیونکہ فیلنگ والا جو پراتھا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے دیسی گھی کی خوشبو اپنا ہی مزہ دیتی ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کا جو مکسچر ہے وہ اینڈ تک آیا ہوا ہے نا کناروں تک تو سائز میں بھی دیکھیں کتنی بڑی بانگی ہے اور اتنی ایزی لی بانگی ہے ماشاءاللہ اتنی یقین مانے مزے کی خوشبو ہے مزہ آگے ہے ناشتہ کر کے تو چائے جو ہے میں بعد میں بناوں گی ایک بار جو ہے میں ارلی واننگ چائے پی لیتی ہوں دوسری بار جو ہے وہ پھر میں گیارہ بجے کے قریب پیتی ہوں سارا کام گیارہ ختم کر کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنی سبزی دیکھتے جاتے ہیں اچھا آج اس میں مجھے یہ ایشو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بالکل جو نیچے والے حصے ہیں نا وہاں ییلو سے نظر آ رہے ہیں مجھے پتے تو یہ کیوں ہو رہے ہیں حالانکہ میں جو ہے زمین سوکھنے کا نا انتظار کر رہی ہوں کہ یہ سوکھ ہے اور پھر میں اسے اچھے سے پانی دوں نا تو سائیڈوں پہ جو ہے میں نے لسن لگا دی دیا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لسن کونس ہے اور جو گھاس ہے وہ کونس ہے بہرحال پالک تو بہت زبدست ہو گئی ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ پتے جو ییلو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے نیچے ہماری دھان آ گئی ہے منجی بھائی اب میں آپ لوگوں سے ان کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی تو کہہ لیتے ہیں ہماری لوکل زبان میں جو کہتے ہیں منجی تو ابھی دھوب جو ہے سارے سین میں نہیں آئی ہاشر پیچھے پیچھے آ رہا ہے اچھا اب یہ اس کا طریقہ کا اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں وائپر کے ساتھ اس کو کرتی ہوں تو ایکولی جو ہے درمیان میں سے لے کے میں ایک ایک وائپ جو ہے وہ پورے راؤنڈ میں بنا دیتی ہوں وہ فلاور سا بن جاتا ہے تو جس کے بعد جو ہے درمیان میں بچ جائے گی وہ درمیان والے ایریے میں جو ہے بچھا دیں گے تو سائیڈوں والی جو ہے وہیں جہاں جہاں وائپر کے ساتھ پہنچ گئی ہے وہاں سے بنا دیں گے تو دیکھیں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اینڈ تک میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں کہ آج یہ کیسے کرنا ہے ابھی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو کچر ہے تو یہ میں یہ کروں گی کہ اینڈ پہ ساری جو ہے ہچھے سے بچھا کے زمین پہ تو اس کے بعد اوپر اس کے جھاڑو لگاؤں گی اس طرح جو ہے وہ ڈیلی کرنے سے تقریباً اس کے اندر جو سارا کچرہ ہوگا وہ نکل جائے گا ابھی کیونکہ آج اس کی دوسری دوپر اس کو لگے گی تو یہاں دیکھیں اضافی پودوں کے بھی جو پتے ہیں فلاور وہ بھی ہیں تو بھارا لینڈ تک میں وہ نکال دوں گی یہ دیکھیں فل راؤنڈ میں جو ہیں وہ میں نے وائپر کے ساتھ کر دیا کتنا سپیشل جو ہے فلاور بن گیا ہے ہر چیز میں جو ہے میں ڈیزائننگ شروع کر دیتی ہوں تو اب اس کے اوپر اس طرح سے میں جو ہے جھاڑو لگا لوں گی وائپر کے ساتھ میں نے بہت اچھے سے بچھا دی ہے تو باقی جو ہے تھوڑی تھوڑی سی جہاں سے فیلنگ رہتی ہے کرنے والی وہاں سے بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی کیونکہ بیٹھ کے کرنا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن جو کر سکتے ہیں ان کے لئے میں نہیں کر سکتی کیونکہ میری کمر میں تو درد ہوتا ہے ابھی جو میں یہ جھاڑو لگا رہی ہوں اس میں بھی مطلب مجھے درد دو رہا ہے یہ جیس طرح سارا جو ہے ایکویل سا میں جھاڑو لگا دوں گی اینڈ پہ جو ہے میں نے آگ بھی ایک سائیڈ پہ ہی لگائی ہوئی ہے تو کیونکہ یہ سارے جو درخت ہیں اور پودے ہیں ان کا کچھرا اترہ زیادہ پتے کٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب بندہ کتنا اٹھائے اور باہر جا کے پھینکے تو باہر بھی جو ہے ایکسٹرہ ڈھیل لگانے سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی بندہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ویسٹ کرے اس کو جو ہے جلا دے یہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے اکٹھا ہو گیا ہے اب ہر کسی کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں کچھ جو ہے یہ جو پہلے پنکھے کے آگے جو ہے ان کو کار کے تو یہ سارا کچھرا اس کا جو ہے نکال دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کرتے ہیں میرا بھی دل تو یہی تھا کہ ساری سوکھنے کے بعد اینڈ پہ جو ہے میں اچھے سے ساف کر کے مشین پہ بھیجوں گی شیلر پہ تو لیکن جو ہے آج مجھے یہ بچھاتے ہوئے لگا ہے کہ اس میں مطلب اضافی ہے کافی زیادہ تو جس سے گندہ گندہ فیل ہوتا ہے کچھ میرے ویز کو بھی زگندہ لگے گا تو اس لیے جو ہے میں کچھرا نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر اوپر سے میں نے نکال دیا ہے نیچے ابھی یہ دانے ہیں اس کو جو ہے واپس میں ادھر شامل کر دوں گی اب یہ مجھے نا کیاری میں اضافی پتے جو ہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی میں کٹھے کر دیتی ہوں نکال دیتے ہیں کیونکہ آگ جو ہے وہ پہلے جلائی ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی ویسٹ ہو جائیں گے حشر خان ہر کام میں میرے پیچھے پیچھے آیا ہوا ہے حشر دیکھیں ادھر سے سیند ہو رہے تھے تو وہاں سے جو ہے اپنی پینٹ گیلی کر آیا ہے اور یہاں پہ جی اب پیچھے پیچھے آ گیا ہے کہ اب یہاں پہ میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں شریح شریح کیا کر رہے ہیں چلیں جی آج کا ہمارا کام جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے ہاشیر کو پکڑتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں چل کے چائے بناتے ہیں اور پیتے ہیں اوہو بی بی گیر گیا کھڑے ہو جا اوکے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ